بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں کمرشل دہی بلے یا دہی بڑے کی ریسپی آپ لوگ جو دہی بلے بازار سے خرید کے لاتے ہیں کھاتے ہیں ان کا کیا پتہ وہ صاف ستھے ہاتھوں سے بنے ہوتے بھی ہوں گے کہ نہیں تو آج کی دہی بڑے کی مکمل ریسپی کو فالو کر کے آپ بازار کی کروا دیں گے چھٹی اور اپنے صاف ستھے ہاتھوں سے صاف ستھے کچن میں اور صاف ستھے انگریڈینٹس کے ساتھ آج سے اپنے گھر میں ہی بنانے لگ جائیں گے لیکن اس کے لیے آپ لوگوں کو ہمارے ساتھ جھوڑے رہنا ہوگا اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہوگا چلیے بسم اللہ کرتے ہیں بینہ وقت ضائع کیے دہی بڑے کی ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں دہی بڑے بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم اپنا جو کام کریں گے وہ ہے ہمارے پاس یہاں پر ہے ایک سے ڈیڑھ کا بھلیاں ہیں جن کو ہم نے تقریباً 20 سے 25 منٹ کے لیے نیم کرم پانی میں بھگو کے رکھ دیا ہوا تھا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اچھی طرح سے پھول چکی ہیں اور اب ہم اسے اچھی طرح سے دبا کے اس کا پانی خوش کر لیتے ہیں آپ لوگوں نے بھی اسے اچھی طرح سے دبا دینا ہے تاکہ اس میں سے ایکسٹرا جو پانی ہے وہ باہر نکل جائے یہ دیکھئے اس طرح سے اور اسے اب ہم کسی پلیٹ میں نکالتے جاتے ہیں اور دوسری طرف ہم نے لے رکھے ہیں یہاں پر چار عدد بھلے ان کو بھی تقریباً ہم نے 10 سے 15 منٹ کے لیے نیم گرم پانی میں نمک ڈال کے بھگو کے رکھ دیا ہوا تھا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت اچھی طرح سے سوفٹ ہو چکے ہیں اور اب ہم انہیں بھی نکال کے انہیں بھی ہلکہ ہلکہ سا پریس کر دیتے ہیں تاکہ ایکسٹرا پانی جو ہے وہ اس میں سے نکل جائے بہت ہلکیاتوں سے آپ نے اسے دبانا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی بہت اچھی طرح سے ریڈی ہے اور یہاں پر ہم نے لے رکھے ہیں ایک کپ آلو آلو کو ہم نے اچھی طرح سے اُبال کے یوں کیوبز میں کٹ کر لیا ہوا ہے اور ساتھ ہی ایک کپ بندگوبیس میں جائے گی اور یہاں پر ہاف کپ ٹوماٹر لیے ہیں ہم نے اور ہاف کپ یہاں پر ہم نے چینے لیے ہیں اور ساتھ ہی ہم نے لیا ہے ہاف کپ پیاز چینوں کو یہاں پر ہم نے ساری رات کے لیے بھگو کے رکھ دیا ہوا تھا اور صبح اس کا پانی نکال کے ہم نے چینوں کو اچھی طرح سے اُبال لیا ہوا ہے اور دوسری طرف یہاں پر ہم نے پیاز کو بھی سوفٹ کر لیا ہوا ہے اس کو تقریباً یہاں پر ہم نے پانچ سے سات منہ نمک لگا کے رکھ دیا ہوا تھا اس سے کیا ہوتا ہے پیاز جو ہے وہ سوفٹ ہو جاتا ہے اور پیاز میں نمکین سا ٹیسٹ آ جاتا ہے اور اس کا یہاں پر کڑواپن ختم ہو جاتا ہے اور اب ہم یہاں پر دہی بلوں کو اسیمبل کر لیتے ہیں یہاں پر ہم سب سے پہلے لیں گے ایک عدد ہمارے پاس سرونگ ٹری ہے اور اس میں سب سے پہلے ہم ایڈ کریں گے بھلیاں جن کو ہم نے بھی گو کے رکھا ہوا تھا بھلیاں کو ایڈ کرنے کے بعد یہاں پر اب ہم اس میں ایڈ کریں گے آلو اور ساتھ ہم اس میں ایڈ کریں گے ابلے ہوئے چنے ہیں ہمارے پاس دہی بلوں میں جو چنوں کی اور آلو کی مقدار ہے وہ کم جاتی ہے اور اس میں بھلیاں بہت زیادہ جاتی ہیں آپ لوگوں نے کبھی بازار کے دہی بلے کھائے ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بھلیاں کتنی زیادہ ڈالتے ہیں اور چنہ چاٹ میں جو چنوں کی مقدار ہے وہ بہت زیادہ جاتی ہے چنہ چاٹ کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں آپ لوگوں نے ضرور واش کرنا ہے اور مجھے کومنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ آپ کو چنہ چیٹ کی ویڈیو کیسی لگی ہے چنوں کو ایڈ کرنے کے بعد اب ہم ساتھ اس میں پیاز ڈال دیں گے پیاز کو یہاں پر ہم نے ایڈ کر دیا ہوا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے بندگو بھی یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کم زیادہ کر سکتے ہیں اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ٹیماتر جن کو ہم نے کیوبز میں کٹ کر کے رکھا ہوا تھا دیکھئے ماشاءاللہ کتنے ریڈ کلر کا ٹیماتر اور کتنا خوبصورت لگ رہا ہے کافی سارے لوگ دہی بلوں میں ٹیماتر ایڈ نہیں کرتے ہیں لیکن اگر آپ کو پسند ہے تو آپ ضرور ایڈ کریے گا ٹیماتر کو ایڈ کرنے کے بعد اب ہم یہاں پر ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون ہمارے پاس باریک کٹ کی ہوئی ہری مرچے ہیں اگر آپ لوگوں کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو آپ لوگ اسے سکپ کر دیجئے گا نہ ڈھالیے گا دہی بلوں میں لیکن یہ بہت ٹیسٹ فول لگتی ہیں اور بہت خوبصورت لگتی ہیں ہری مرچوں کو ہم نے ایڈ کر دیا وہاں ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے پاپڑی اس کی ریسپی میرے چینل پر موجود ہے یہ بہت ہی زیلی طریقے سے میں آپ کو بنانا سکھا چکی ہوں لنک اس کا جو ہے وہ میں آئی بٹن میں بھی ڈال دوں گی آپ لوگوں نے ضرور واش کرنا ہے اور مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو پاپڑی کی ریسپی کیسی لگی ہے اور اسے جب آپ نے سرک کرنا ہے تب ڈالنی ہے پہلے سے ڈال کے آپ لوگوں نے اسے بلکل بھی نہیں رکھنا یہ بہت زبردست لگتی ہے اور بہت کرنچی سا فلیور دیتی ہے یہاں پر پاپڑیوں کو ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس کے اوپر سیٹ کر دیں گے بھلے جن کو ہم نے سوفٹ کر کے رکھا ہوا تھا اور یہاں پر میں آپ لوگوں کو پلیٹنگ کر کے بھی دکھاؤں گی کہ آپ اسے کس طرح سے سوف کریں گے مہمانوں کے آگے اور اب میں اس کے اوپر ایڈ کروں گی ون ٹی سپون ہمارے پاس کالا نمک ہے اس میں اور کوئی زیادہ چیزیں نہیں جائیں گی سوائے کالے نمک کے اور چاٹ مسالے کے اور یہاں پر ٹو ٹی سپون بھر کے ہم اس میں ایڈ کریں گے چاٹ مسالہ یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کم زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ زیادہ ٹیکھا پسند کرتے ہیں تو آپ زیادہ ایڈ کر دیجئے گا اور اس کی یہاں پر ہم ہلکے ہاتھوں سے مکسنگ کر لیں گے اسی دوران میں آپ سبی سے ایک ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا یہ آپ لوگوں کی طرف سے ہمارے لیے ایک انام ہوگا ہماری حوصلہ افضائی ہوگی کہ ہم کام بہتر کر رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر آپ روک ضرور کلک کیجئے گا اس سے یہ ہوگا کہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں کو پہنچے گا دہی بلوں کو ہم نے بہت اچھی طرح سے مکس کر دیا واہ ہے اور اب ہم اس کی کرتے ہیں پلیٹنگ اور اس کے اوپر ہم ڈالتے ہیں مزے دار سے سوسز اور یہاں پر سرونگ کے لیے یہاں پر ہم سب سے پہلے چینے کا مکسر جو ہم نے تیار کر کے رکھا ہوا تھا اور ساتھی ہم اس کے اوپر ایڈ کریں گے یہ ہمارے پاس پدینے کی اور ہرے دنیے کی چٹنی ہے ہاف ٹیبل سپون ہم اس کے اوپر وہ ایڈ کریں گے گرین چٹنی کو ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس کے اوپر یہاں پر اچھی طرح سے پھیلا دیں گے دہی کو دہی کو آپ لوگوں نے ایسے ہی نہیں پھینک دینا سب سے پہلے آپ لوگوں نے اسے اچھی طرح سے پھینٹ لینا ہے اور آپ لوگوں نے کافی بار بازار کے دہی بھلے کھائے ہوں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں جو دہی کی مقدار ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے دہی کو ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس کے اوپر ڈالیں گے املی اور آلو بخارے کی چٹنی ہے ہمارے پاس یہ جس حساب سے آپ لوگوں کو پسند ہو آپ اس حساب سے ڈال سکتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دہی بھلے کتنے خوبصورت سے کتنے شاندار سے بن کے جو ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں آپ لوگوں نے اسے اپنے گھروں میں ضرور ٹرائی کرنا ہے اور مجھے بھی فیڈبیک ضرور دینا ہے یہ املی اور آلو بخارے کی چٹنی کی ریسپی میرے چینل پر موجود ہے آپ لوگ سرچنگ کے رائٹ آپشن میں جائیے گا اور وہاں پر آپ نے جا کے ٹائپ کرنا ہے املی آلو بخارہ چٹنی باعث سبحان پوٹ سیکرٹ تو آپ لوگوں کو ایزی لی یہ ریسپی وہاں پر مل جائے گی اور وہاں جا کے مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو املی آلو بخارہ کی چٹنی کی ریسپی کیسی لگی ہے اس کو تھوڑا سا تیکھا بنانے کے لیے یہاں پر ہم اس کے اوپر چاٹ مسالہ سپرنکل کریں گے مجھے امید ہے آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے فرنڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ان دھائی بھلک کو آپ رمضان میں افطاری میں ضرور بنا کے رکھیے گا یہ بہت تیسٹی لگنے والے ہیں اور بہت ہی ڈیلیشیس قسم کے بن کے تیار ہوتے ہیں ملتے ہیں آپ لوگوں سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا ٹھیر سارا خیال دعوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اللہ حافظ